آپ سب کا سواگت ہے یہاں اے آئی سی سی ہیڈ کوارٹرز میں ہمارا جو آل انڈیا کسان کانگریس ہے اس کا دو دن کا کیمپ ہم نے یہاں اے آئی سی سی میں ہولڈ کیا ہے کل کا اور آج کا اور کل سارے دیش سے جو ہمارا آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے آل انڈیا کسان کانگریس کا وہ سب سارے دیش سے یہاں پر پہنچے تھے اپنی اپنی سٹیٹ کا ان لوگوں نے سمسیاؤں کا جو پرابلمز ہے فیس کرتے وہ ساری بات یہاں پر رکھی کل ہمارا کیمپ جو تھا تقریبا it lasted for about more than about six to seven hours and today also we are still in the process of meeting all our leaders from across the country on my left you have ss rama subu he is ex mp from tamil nadu and on my immediate right is mr. lal virgi is a very senior congress leader and our seventeen years government of india کی طرف سے جس کا pre-meditated agenda ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہم نے msp کی بات کی تھی اس سے وہ بھاگنا چاہتے ہیں اور جو اس کا head بنایا ہے he is a bureaucrat mr. sanjay agarwal former agriculture secretary of india وہ ایک officer جو جس نے ساری زندگی ac کمروں میں بتائی ہے وہ کیا جانتا ہے کہ کھیتی کیا ہے ان کو تو میرا خیال کہ جو ربی اور خاریف crop اگر پوچھا جائیں یا اس دیش میں کہاں کہاں کون کون سی فصل ہوتی ہے he wouldn't be knowing at all so یہ committee جہاں sqm نے reject کیا ہے ہم all india کسان congress کی طرف سے بھی اس committee کو reject کرتے ہیں اور یہ مانگ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے واقعی چاہتے ہیں کہ اس دیش میں کسان اور کھیت بجدور اس کا بھلا ہو that then there should be a fair representative character committee in this country جو لوگ struggle کرتے ہیں جو زمین سے جڑے ہیں ان لوگوں کو آپ لیں اور سب سے افسوسناک بات ہے کہ پنجاب which is the biggest agrarian economy of the country which has contributed towards the food bowl of this country پنجاب has got no representation at all so one that we reject this committee and we expect the government to stand by its word اور مس پ کو ایک گارنٹی بنایا جائے اور اکیلا پنجاب ہریانہ یہاں نہیں سارے دیش میں جو مس پی that needs to be given as a guarantee india is such a diverse country ہماری اتنے طرح کی soil ہے ہمارا اتنے طرح کا موسم ہے ہمارا اتنے اچھے irrigation جو ہمارے rivers ہیں across the country اور ہمارا جو ground water ہے it is perfect for every crop i mean i would say کہ olives ہیں جو بہار سے import ہوتے ہیں avocados جیسے جو fruits ہیں جو ودیشوں سے یہاں پر اتنے مہنگے بک رہے ہیں ڈرائگن فروٹ ہے ڈرائگن فروٹ کی کھیتی تو پنجاب ہریانہ میں already شروع ہو چکی ہے india has the potential to produce literally every crop کاری ساپنی بینفتیج لیتونی کی ایخوان روی پیسیٰ کیا روی پیسیٰ کیا روی پیسیٰ کیا فرمیادنیا koحلی یا مطلوب شرح جو خوانی جنو کشمیر جسیر کر روی پیسیٰ کیا کاری روی پیسیٰ کیا نوانوانا کو فرسال سیارہ پیشیٰ کی طرح روی پیسیٸ کی طرح connected with farming their total outstanding debt at this point of time institutional loan is one lakh crores which is nothing compared to the benefit being given to the corporate sector اب پچھلے دس سالوں میں بھارت کی سرکار نے ساڑھے تیرہ لاکھ کروڑ ساڑھے تیرہ لاکھ کروڑ جو ہے وہ ان corporate گھرانوں کا write-off کیا ہے so it's a pity کہ جس جو لوگ اس دیش کو بنا رہے ہیں ہیں جو اس کو کھڑا کر رہے ہیں جو مر رہے ہیں جو محنت کر رہے ہیں کھیت مجدور اور کسان ان کی اس دیش میں کوئی پوچھ پرتال نہیں ہے ان کا کوئی recognition بھی نہیں ہے اور انہی کسانوں کے بچے بورڈرز پر آکھی کرتے ہیں جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ شید ہو رہے ہیں فوج میں whether it's جمہو کشمیر whether it is گجرات بورڈر whether it's پنجاب بورڈر راجستان بورڈر or any war with any conflict with countries like china pakistan it is all the soldiers belong to the they are all sons and daughters of the farmers and farm laborers there is not a single soldier who would have come from the business community of the bjp leadership but unfortunately bjp does not want to give appropriate priority to this sector کل کے ہمارے جو کیمپ لگا تھا اس میں الگ الگ states کی problem ہیں مثال کے طور کے اوپر تلنگانہ کا ہمارا جو president آئے تھے انہوں نے جو water logging ہوئی ہے بیس لاکھ اکڑ تلنگانہ کی زمین crops جو ہیں وہ خراب ہو گئے کیونکہ بہت زیادہ بارش ہوئی بہت زیادہ water logging ہوئی اور ہم امید کرتے ہیں کہ تلنگانہ کی سرکار اس کی special گردعوری کرا کر کے اور بیس لاکھ لوگوں بیس لاکھ اکڑ ان کو appropriate compensation جو ہے وہ تلنگانہ کی سرکار دے گی ہیماچل میں ہمارے جو کسان ہیں جو apple farming کرتے ہیں جو سیب کا کام کرتے ہیں ان کے جو apple trays ہیں اور جو apple cartons ہیں packing کا ان کا ملٹ کئی گناہ کئی گناہ مطلب کہ high price high ہو گیا اور ان کی economy جو ہے وہ بہت اس وقت حالات ان کے نازک ہیں اور سارا جو control ہے apple marketing کا اب اب اگر دیش ms p دے تو ہر کسان جو ہے وہ پرفلت ہوگا لیکن دیش نے کیا کیا سرکار نے کے ڈانیز کو اور اس طرح کے corporates کو hoarding کرنے کی اجازت دے دی ہے وہ سارا apple کا stock اپنے پاس hoard جمع کر لیتے ہیں پھر govern price جو ہے apple کی جو آپ کھریدتے ہیں market سے یہاں پر بہت مہنگا مہنگا سو سو روپے کےجی کے اوپر کا جو آپ اچھا fruit کھریدتے ہیں کسی طرح کا بھی that's a result of hoarding actually اگر farmer کو government of India ms p guarantee کرے اور وہ price سارے دیش میں پہلے بتائی جائے تو نہ تو consumer لٹے گا اور نہ جو کسان جو ہے farmer لٹے گا ہمارے پنجاب میں جہاں بہت ساری suicides کی سمسیہ ہے ہمارے پنجاب میں the industry has polluted our groundwater very badly and that entire pollutant is going to our rivers ہمارا جو لدھیانے کے پاس ستنج دریا جاتا ہے river اس کو buddha nala نے اتنا زیادہ poisonous کر دیا ہے کہ جتنا pollutant تھا industry کا وہ سارا effluent untreated goes into that river اور وہ جو river ہے وہ ultimately flow کرتی ہے into southern part of the state Malwa region وہاں پر cancer اور وہاں سے ہوتے ہوئے راجستان کا جو ہے سارا ہنمانگر district اور گنگا نگر district وہ سارے cancer affected لوگ ہیں بٹھنڈا سے بیکہ نے راجستان کو ایک train چلتی ہے اس train کا نام cancer train ہے اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پیڑت ہو چکے ہیں کیونکہ ہمارا زمین کا پانی ہمارے دریا کا پانی یہ سارا industrial houses نے اپنی اپنی industry میں نیچے بور کر کے اسی میں نیچے پھینک دیا اگر دریا میں بھی ڈالا ہے تو untreated without appropriate severage treatment effluent treatment plants کی طرف سے اڑیسہ میں پردھان منتری فصل بیما یوجنا کا بہت بڑا گھپلا ہے جیسے گجرات میں ہیں اڑیسہ میں بھی بہت زیادہ جو جو اصل فائدہ کسانوں کو پہنچنا چاہیے ان تک جانا چاہیے وہ گریب کسان تک نہیں جا رہا ہے بچولیے کھا رہے ہیں وپاری لوٹ رہے ہیں اور اسی طرح ہریانہ میں جو اپنی بیرزگاری جو سب سے بڑا effect ہریانہ اور پنجاب میں جو اگنی پتھ پتھ جو سکیم بنائی ہے فوج کی کبھی آپ نے سنا ہے کہ فوج بھی قرائے پر جاری ہے کیا فوج کانٹریکٹ کے اوپر کام کر سکتی ہے جو نوجوان اپنی زندگی کا بہترین حصہ وہ لگا دے گا فوج میں اور اس کے بعد ساری زندگی جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھے گا اور اس کو کوئی سکوپ آف ایمپلائیمنٹ نہیں ہے بولتے ہیں یہ ری ایمپلائیمنٹ کریں گے لیکن آج آپ ڈاٹا نکال کے دیکھ لیں کتنے ایک سروسمن ہیں جو ہمارے وہاں پر آہ ری ایمپلائیڈ ہیں ان ڈیفرنٹ گورنمنٹ سیکٹرز آف ڈس کانٹری سو ہمارا نچوڑ یہ نکلا کے کسان اور کھیت مجدور کے لیے آواز اٹھانا بہت ضروری ہے ہم نے اپنے سنگٹھن کا اب ایک شروعات کی ہے ہم اپنے سنگٹھن کو اور مجبوط کریں گے اور آنے والے دنوں میں ڈلی میں پارلیمنٹ کے سامنے یہ کسانوں کی کھیت مجدوروں کی یہ سارے جو پچھڑے ہوئے لوگ ہیں جو گرامین بھارت میں رہتے ہیں ان کی بات ہم وہاں پارلیمنٹ کے سامنے رکھیں گے اس کی تیاری ہم کرنے جا رہے ہیں سمیں لگے گا اور اس ساری باتوں کو لے کر کے ہم پروٹیس کریں گے our agenda is to come on to the roads if the government doesn't listen because unfortunately اس دیش میں ڈائلوگ کی بات کم ہے وہ only one way ڈائلوگ ہے پرائیمنٹر صاحب اپنے من کی بات تو بول دیتے ہیں لیکن دوسروں کے من کی بات یہاں اس دیش میں کوئی نہیں سندا تو اس بات کو سنانے کے لیے ہم آل انڈیا کسان کانگریس کو مجبوط کر کے اپنے دیش کے کسانوں اور کھیت مجدوروں کی بات رکھیں گے اور انت میں میں ایک بار دوبارہ پھر پارٹی لیڈرشپ آنریبل کانگریس پریزیڈنٹ کا دل کی گہرائیوں سے دھنیواد کرتا ہوں اور انہوں نے میرے میرے پہ بھروسہ کیا ہے میرے کو ایک زمیواری دی ہے اس زمیواری کو میں امانداری سے اپنی پوری نشتہ سے اپنی پوری آہ نڈرتہ سے اس زمیواری کو نبھانے کی پوری پوری کوشش کروں گا آج آپ میڈیا کا یہاں آنے کا بہت بہت دھنیواد لکھتی جو آپ کو پریس ریلیز ہے وہ وایا ای میل آپ کو بھیج دی جائے گی بہت بہت شکریہ تھانکیو سو آج بھی ان کا اندولن ہے اور جو وہ وشواس گھات دوست منائیں گے آل انڈیا کسان کانگریس ان کے ساتھ کھڑی ہو کے ان کی ہر ممکن کوشش کر کے کیونکہ یہ واقعی وشواس گھات ہے یہ ہمارے ساتھ دھوکہ دھڑی ہے یہ ہمارے ساتھ چیٹنگ ہو رہی ہے کسانوں کے ساتھ تو ہم اس کے ایم کے اس پروگرام کا سمرتن کرتے ہیں بنائیں گے بنائیں گے لیکن اس کے لئے میں نے کیونکہ ابھی ہم نے سنگٹھن کو شروعات کی ہے بہت جلد اس کی سپورٹ میں اس طرح کے ایک نہیں انیک پروگرام ہم بنانے کی یہاں پر کوشش کریں گے شکریہ 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 موسیقی